بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معارض سمین بہت بڑی خبر سے آپ لوگوں کو ہم اگاہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں کہ کابل میں امریکی سفارت خانے پر راکٹ سے حملہ کیا گیا جو کہ آج تک کی سب سے بڑی خبر ہے دیکھیں ناظرین دوسری طرف امریکہ نے کیا کیا امریکہ نے کل ادم ٹی ٹی پی کے سربراہ سمیت کئی افراد کو عالمی دہشتگرد قرار دے دیا جو کہ امریکہ کی طرف سے طالبان کے لئے بہت بڑی ایک سازش ہے امریکہ کی اس وقت بہت برے طریقے سے پٹائی کی جا رہی ہے امریکہ کے فوجیوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے ان کی گاریوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان کے اسلاح تمام طرح زبط کیا جا رہا ہے امریکہ کی اس وقت ہار ہو چکی ہے وہ امریکہ جو کہ پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتا تھا آج طالبان نے امریکہ پر قابو پا لیا مولی سمین اس سے پہلے ہم ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ کی تباہی شروع ہو چکی ہے اور آدھے سے زیادہ امریکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے طالبان نے اب حرکت شروع کر دیا ہے اور جہاد اب شروع ہو گیا ہے مولی سمین آج کی ویڈیو آپ احباب کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے امریکہ پر راکٹ سے حملہ کیا گیا اور طالبان کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے امریکہ نے کل ادم ٹی ٹی پی کے سربراہ سمیت کئی افراد کو عالمی دیشتگرد قرار دے دیا ہے اب کیا ہوگا کہ ان تمام تر دیشتگردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اور جہاں دیکھیں گے ان کو وہیں پر مار دیا جائے گا یہ امریکہ کی طرف سے ایک نئی سازش ہے مولی سمین ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تانکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں مولی سمین دنیا کے حصے اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ امریکہ میں یاری ستمبر دوزار ایک کے ہونے والے حملوں کو اٹھارہ برس مکمل ہونے پر اگوانسان میں مجود امریکی سفارت خانے پر راکٹ سے حملہ کر دیا گیا ہے تاہم راکٹ داگنے کے ایک گھنٹے بعد احکام نے بتایا کہ حملے کے نتیجے میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا جبکہ احکام نے امریکی سفارت خانے کے آہتے کو بھی کلیر قرار دے دیا امریکی خبر اصان ادار ایویسٹی ایک پریس اے پی کی رپورٹ کے مطابق رات کے اگواندار حکومت قابل کے وسط میں واقعہ سفارت خانے میں دھوئیے کے بادل اٹھائی دیکھے گئے جس کے بعد سارے بجنا شروع ہو گئے اور ملازمین نے لاؤڈ سپیکر پر یہ اعلان سننا کہ ایک راکٹ کے بس کمپاؤنڈ میں دھماک ہو گیا ہے دیکھنے دوسری جانب امریکی سفارت خانے کے نزدیک مجود نیوٹو میشن نے بھی اس بات کی تزدیک کیا کہ حملے میں کوئی علاقات زکمی نہیں ہوا لیکن یہ امریکہ کے لئے بہت بڑی شرمنگی کی بات ہے کہ طالبان کی طرف سے ان پر راکٹ کا حملہ کیا گیا آج تک کسی ملک کی اتنی حمد نہیں پڑی کہ وہ امریکہ پر حملہ کریں لیکن اگوان طالبان کی طرف سے امریکہ پر راکٹ سے حملے کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ان کی گاڑیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ان کے فوجیوں کو مارا جا رہے ہیں ان کی گاڑیوں کو قبضے میں لیا جا رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طالبان امریکہ کو جار سے ختم کر سکتے ہیں خیال رہے کہ اگوانستان میں 18 برس سے جاری امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے کے لیے طالبان اور ٹرامپ حکومت کے مابین ہونے والے مذاکرات کو ممکنہ معاہدے کے قریب پہنچ کر ختم کر دینے کے بعد کابل میں اب تک کا یہ پہلا بڑا حملہ ہے اس سے قبل گنشتہ ہفتے طالبان نے کابل میں دو کار بم دھماکے کیے تھے جس کے نتیجے میں نیوٹو کے دو اہلکار سمیت متعد شہری ہلاک ہو گئے تھے امریکی صدر ڈولنٹ روپ نے اس حملے میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت کو امریکہ طالبان مذاکرات مردہ ہونے کی وجہ قرار دیا تھا جس کے بعد اگوانستان میں حساس دن سمجھے جاننے والے 11 ستمبر کے روزی کابل میں یہ حملہ ہو گیا یاد رہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقعہ ٹوٹن ٹاورز پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ کے سربراہی میں اگوانستان میں جنگ کا آغاز ہوا تھا جس کے نتیجے میں حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دے دی جانے والا القیدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو پتہ دینے والے طالبان کی حکومت کا تختہ اُلٹ گیا تھا اٹھرہ برس سے جاری اس طویل جنگ کے دوران اگوانستان میں مجود امریکی فوجیوں کی تداد ایک لاکھ تک پہنچ جا چکی ہے تم 2011 میں پاکستان میں روحیش اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد سے اس تداد میں ڈرامائی طور پر کمی واقع ہوئی تھی چنانچہ اب اگوانستان میں چودہ ہزار امریکی فوجی موجود ہیں اور امریکہ صدر ڈونل ٹرمپ نے اربوں ڈالر خرج کرنے کے بوجود ان کی اگوانستان میں مجودگی کو ممکنہ قرار دے دیا تھا اور اب دونل ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم اپنے فوجیوں کی تداد میں اور زیادہ اضافہ کریں گے اور ہم اگوانستان طالبان کو جڑ سے ختم کریں گے یادرے امریکہ اور اگوانستان کے درمیان مذکرات ہونے والے تھے لیکن پھر اگوانستان کی طرف سے امریکی فوج پر حملہ کیا گیا ان کے یارہ افراد کو ہلاک کیا گیا اور اس حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی پھر دونل ٹرمپ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم یہ مذکرات مسترد کرتے ہیں اور اب یہ مذکرات مردہ ہو چکے ہیں دیکھنے ناظرین دونل ٹرمپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا کہ وہ اگوانستان طالبان سے الادہ ہوں کیونکہ اس معاملے میں وہ پاکستان کو بھی فسا رہے ہیں اور انڈیا کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ایک گروپ بندی بن چکی ہے دونل ٹرمپ، نرندر موڈی اور اسرائیل بلکل ایک ہو چکی ہے ان کی بس یہی کوشش ہے امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان پر ہماری حکومت ہو ان کی سرزمین ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں انڈیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پاکستان سے بدلہ لیں اور امریکہ کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم پاکستان کے تمام تر اساسوں پر قبضہ کر لیں دیکھنا دین اب سورتیال کیا بڑھنے کے لیے جا رہی ہے ہم نے پہلے ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگوانستان طالبان اور امریکہ کے درمیان بہت ہی بڑی جنگ کا آغاز ہوگا اور آپ بھی دیکھ لیں طالبان کی طرف سے امریکہ پر ایک راکٹ پھینکا گیا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ طالبان کسی سے بھی نہیں ڈرتے طالبان ایک سیدھے رستے پر چل رہے ہیں اور ان کی رستی کی جو بھی رکاوٹ بنیں گے اس کو رستے سے ہٹا دیں گے بے شک پھر دنیا کا پاور فر ملک امریکہ ہی کیوں نہ ہو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک بات کو نوٹ کرنا ہے امریکہ کو صرف دنیا کی دو ہی طاقتیں ختم کر سکتی ہیں ایک پاکستان کی پاک آرمی اور دوسرے طالبان کیونکہ پاکستان کی پاک آرمی کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو کہ شاہد امریکہ کے پاس بھی موجود نہ ہوں لیکن اگر وقت پڑا تو پاکستان نے امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے کیونکہ پاکستان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں یہ صرف مطلب پرست ہے باری سوید اب ہم دوسری ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان میں ہونے والے حملوں میں ملوث کل ادم تاریخ طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے سربراہ مفتی نورولی محسون سمیت متعد افراد کو عالمی درشتگرد قرار دے دیا امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری ہونے والے علامیہ کے مطابق لبان کے حضب اللہ ایران کے پاسدار انقلاب القیدہ فلسطین کے حماس فلسطین اسلامی جہاد اور دائش سمیت دیگر تنظیموں سے وبستہ کئی افراد کو بھی عالمی درشتگردوں کی فیرس میں شامل کیا گیا ہے خیار رہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کے سابق امیر ملا فضل اللہ کے دوہزار اٹھارہ میں ڈراؤن حملے میں مارے جانے کے بعد مفتی نورولی مسعود کو کل ادم تنظیم کا سربراہ بنا دیا گیا تھا یاد رہے کہ مفتی نورولی مسعود کی قیادت میں کل ادم تاریخ طالبان نے پاکستان کی جانب والی درشتگردی کو متعد کاروائیوں کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی امریکہ نے گزشتہ ماہ بلوچستان ریبریشن آرمی بی ال اے کو بھی عالمی درشتگردوں کی فیرس میں شامل کیا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے علامیہ میں کہا گیا کہ درشتگردوں سے نپٹنے اور احکام کو ججید و مستحقم بنانے کے لئے امریکہ صدر کی جانب سے ایگزویٹ آرڈر پر دستحق کیے گئے ہیں اسٹرپر دوزار ایک میں کیے گئے درشتگرد حملے کے بعد ایگزویٹ آرڈر عالمی درشتگردی کی نامزدگی کی ایک تازہ شکل ہے جو امریکہ کو درشتگرد تنظیموں کے رہنموں پر پبندیہ آیت کرنے کی اجازت دیتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ نے شام میں موجود القیدہ کی ظلی تنظیم حراس الدین کو خصوصی طور پر نامزد عالمی درشتگرد ایس ڈی 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 میں شامل کر دیا اس کے علاوہ حضباللہ حماس اسلامی جہاد ڈیش ڈیش فلپائن ڈیش برگوی افریقہ تاریخ طالبان پاکستان سے تعلق رکھنے والے بارہ افراد کو درشتگرد کی عالمی فیرس میں شامل کیا گیا اس طرح ممکنہ خزانے میں ڈیش ڈیش فلپائن ڈیش حراسان القیدہ حماس اور ایران کے پاسدران انقلاب کو کور قدس فورس کے تحت پندرہ افراد پر اسی قانون کے تحت پابندی لگا دی گئی ہے امریکہ کے اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ پابندیوں کا مقصد ان درشتگردوں کو مزید درشتگرانک کروائی سے باز رکھنا ہے اس پابندی کے ساتھ ہی ان تمام افراد کی امریکہ میں مجود جائیدادیں زبد کر لی جائیں گی جبکہ کسی بھی امریکی شہری کو ان کے ساتھ لینڈ دیں یا کاروبار کی اجازت نہیں ہوگی معلی سمیہ جن درشتگردوں کو عالمی درشتگردوں کی فیرس میں شامل کرتے ہیں پابندی آیت کی گئی ان میں تاریخ طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے امیر نورولی محسود اسلامی جہاد کے ڈیپٹی سیکرٹری جنرل محمد الہیندی حضباللہ جہاد کونسل کے سینر رہنما علی علکار محمد حیدر فادشکر اور ابراہیم آکش دیش مربی افریقہ کے امیر عبداللہ اور ابن عمبر عبداللہ ناوی بھی شامل ہیں دیکھیں ناظر امریکہ کی طرف سے کس طرح سے ایک نئی چال کا آغاز کیا گیا ہے طالبان کو بلیک لس میں شامل کرنے کے لئے جا رہے ہیں ان کو عالمی طریقے سے درشتگرد قرار دے دیا گیا اور اب ان کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے گا لیکن طالبان بھی پیچھ رکنے والے نہیں جب تک اپنا حق حاصل نہیں کر لیں گے تب تک امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے باری سمین اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کیسے لقائق کیا ہیں پوری دنیا کو اندازہ ہو کہ امریکہ کی تباہی شروع ہو چکی ہے اور پہلا راکٹ حملہ کر دیا گیا ہے باری سمین آج کے لئے اتنی اور ہمیشہ کتنا آپ لوگ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہے ہمیں جیسی کوئی نیو انفرمیشن ملے گی ہم سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور اگاہ کیجئے گا